اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد سلاوات بھیجائیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مَنْ يَوْمِنَ عَحَاذَ الْا يَوْمِ الدِّينِ اما بات فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وَهُوَا اَخْتَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا أَنْكُمُ الرِّشْسَىٰ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا سلاوات بھیجائیں محمد علیہ وآلہ خداوندِ عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے اہلِ بیت کی طہارت کا ارشاد ہوتا ہے کہ اہلِ بیت اللہ نے یہ ارادہ کر دیا کہ آپ سے ہر طرح کے رشت کو دور رکھے ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزانِ اگرامی اس آیہِ مبارکہ کے زہل میں کل سے خمسہِ مجالس کا آغاز ہوا اور کل کی پہلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں اس کے تعلق سے کچھ ارس کرنے کی کوشش کی اور یہ بات آپ کی خدمت میں ارس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھئے ہم غلامانِ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت کے علاوہ تو ہم کسی کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسلمان ہیں ہمارے علاوہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کی نسلِ پاک انہی کو آپ اہلِ بیت میں مانتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور کسی کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو ہم کیا کریں یہ اہلِ بیت، اہلِ بیتِ رسالت ہیں اہلِ بیت، اہلِ بیتِ رسول ہیں رسول نے ہم کو دو مرتبہ اپنے اہلِ بیت پہشنوائے دو مرتبہ اپنے اہلِ بیت کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میرے اہلِ بیت کون ہیں ایک بار کسا میں پہشنوائے ایک مرتبہ میدان میں لاکے پہشنوائے اب عدیدانِ گرامی بات آگے پہتی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ آیہِ تطہیر ہے اہلِ بیت کے واسطے نجاستوں سے دور رکھنے کا وعدہ ہے اللہ کا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہلِ بیت سے نجاستوں کو دور رکھے برائیوں کو دور رکھے اور ان کو پاک رکھے ہمارے وعدے بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ تبدیل نہیں ہوتا ہم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہم وعدہ کر کے بھول گئے ہمیں یاد نہیں رہا ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے نہ اللہ کے یہاں بھولنے کا معاملہ ہے نہ اللہ کے یہاں ارادے کو بدلنے کا معاملہ ہے نہ اللہ کے یہاں ایسا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بات کہے دی تھی وعدہ کر لیا تھا لیکن چلو ٹھیک ہے بعد میں کبھی دیکھا جائے گا وہاں چونکہ علم این ذات ہے لہذا وعدے کی تبدیلی کے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سلامات بھیج دیں محمد آل محمد پر اللہ نے اہلِ بائیت کو تمام طرح کی برائیوں سے دور رکھا اللہ نے اہلِ بائیت کو تمام نجاستوں سے دور رکھا اللہ نے اہلِ بائیت کو پاک رکھا سنیا کا عزیزہ نگرامی ان کو پاک رکھا پاک ہم بھی ہیں پاک آپ بھی ہیں مگر ہماری تحارت اور ہے اور اہلِ بائیت کی تحارت اور ہے ہماری تحارت اور ہے اہلِ بائیت کی تحارت اور ہے ہم وہ ہیں جو ذرا سے میں نجیس ہو جاتی ہیں ہم ذرا سے میں نجیس ہو جاتی ہیں ہم تو یہ پاک ہیں ہمارا جسم پاک ہے جو اسکن جو لیئر جو چمڑی ہمارے اوپر چڑھیوی ہے ہم نے اس کو پاک کر لیا ہم پاک ہو گئے مگر ہماری رگوں میں خون دور رہا ہے ہماری نسوں میں بلڈ ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے کیا یہ ہماری رگوں میں ہمارے جسم میں دورنے والا خون کیا یہ بھی پاک ہے یہ بھی پاک ہے پوچھیں آپ علماء اسلام سے کیا کہتے ہیں وہ کیا فتوہ ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا ہمارا جسم پاک ہے یہ لیئر پاک ہے اسکن پاک ہے جسم پاک ہے ہمارا ہم نے پاک کر لیا لیکن ہمارے اندر نجاست ہے جو خون دور رہا ہے وہ نجس ہے کہیں میرے ذرا سی چوٹ لگ گئی ہاتھ میں خون نکل آیا میں نے اپنا ماتھا پوچھا اپنے چہرے پر ہاتھ دھوکے سے لگا لیا میرا چہرہ نجس ہو گیا میرے ماتھے پسینہ ڈبک کے میرے کپڑوں پہ گر گیا میرے کپڑے نجس ہو گئے کہاں چلی گئی میری تحارت میرا لباس بھی نجس ہو گیا میرا چہرہ بھی نجس ہو گیا کیا ایسی حالت میں کہ میرے نجاس میرا لباس بھی نجس ہے میرا چہرہ بھی نجس ہو گیا بغیر اس کو پاک کیے ہوئے بغیر اس کو تاہر کیے ہوئے کیا یہاں میں مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں میں مسجد میں آ سکتا ہوں کہاں نہیں نہیں ہرگز نہیں پہلے اپنا چہرہ پاک کیجئے چہرہ آپ کا پاک ہو آپ اپنا لباس بدلیے شر تبدیل کیجئے شیروانی بدلیے اس کے بعد آئیے آپ مسجد میں نماز ادا کیجئے یہ ہماری ہے تہارت ہماری تہارت ہے یہ ہے ہمارے جسم کی نجاست اسلام اس کے علاوہ دو نجاستیں اور بتاتا ہے دو نجاستوں کو اسلام اور بتاتا ہے ایک ہمارے جسم کی نجاست ہے ایک ہماری روح کی نجاست ہے ایک ہمارے نفس کی نجاست ہے تین نجاستیں ہیں جسم کی نجاست روح کی نجاست اور نفس کی نجاست یہ تین نجاستیں ہیں جسم نجیس ہو گیا ہم نے پاک کیا شب قدر ہے رمضان میں یہاں عمال ہوتے ہیں مسجد میں تینوں راتوں میں جو بڑی راتیں ہیں شبہ قدر نمازیں ہیں سو رکعت دعائیں ہیں جوشن کبیر ہے عمل قرآن ہے پوری رات کا عمل ہے ہم آگئے یہاں پر نماز مغرب کے وقت نماز مغرب ادا کی مجلس میں شرکت کی اس کے بعد عمال شروع ہو گئے نمازیں شروع ہو گئیں بر برائے فطرت بشری تھوڑی دیر کے واسطے جو بیچ میں وقفہ ہوا ہم دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اور ہماری ایک لمحے کے واسطے آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی جیسے ہی ہماری آنکھ لگی اور اس کے بعد ایک دم سے ہم چوکے ایک لمحے کے واسطے چند سیکنڈ کے واسطے وقت ہم کھو گئے تھے اب ایسے عالم میں کہ دوبارہ پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ہوس پر جائیے جا کر کے وضو کیے اس کے بعد آئیے آئیے دوبارہ نماز پڑھئے آئیے دوبارہ نماز پڑھئے یہ ہے کچھ روح کی نجاست اسلام اس کو روح کی نجاست کہتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نجاست اسلام بتاتا ہے وہ ہے نفس کی نجاست نفس کی نجاست ہمارا جسم بھی پاک ہے ہم بیدار بھی ہیں لیکن کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اسلام روح کی نجاست کو نفس کی نجاست کو روشنی ڈالتا ہے وہ بتاتا ہے جیسے ہم شریک ہو گئے کسی کی برائی کرنے میں ہم سننے لگے ہم نے کسی کا مال غصف کر لیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو تمام انسانی کمزوریان یہ ہوئی نفس کی نجاست تین نجاستیں ہیں ایک سلاوات بھی دیں محمد آل محمد پر لیکن ہم نے نجاستوں کو دور کیا تب ہم پاک ہوئے مگر ہمارے ساتھ ساتھ نجاستوں کا خطرہ ہے نجاستیں ہم پر اٹیک کرتی رہتی ہیں نجاستیں ہم پر حملہ کرتی رہتی ہیں نجاستیں ہم کو گھیرتی رہتی ہیں ہم پاک ہوتے رہتے ہیں ہم ان کو دور کرتے رہتے ہیں ہم ان سے الگ ہوتے رہتے ہیں پھر نجاست نے حملہ کیا پھر ہم دور ہو گئے پھر نجاست نے حملہ کیا پھر ہم پاک ہو گئے یہ ہر انسان کی کہانی ہے یہ ہر مسلمان کی کہانی ہے عزیزان اگرامی لیکن ہم اور ہیں اہلِ بائیت اور ہیں ہماری منزل اور ہے اہلِ بائیت کی منزل اور ہے اہلِ بائیت وہ پاک ہیں جہاں خون گر جائے وہ خاک خاک پاک بن جائے سلامات حجدہ محمد آلِ محمد پر جس خاک پر خون گر گیا وہ خاک خاک شفا بن گئی خاک پاک بن گئی ان کی روح پاک ہے ان کی روح پاک ہے یہی تو وجہ ہے کہ حضور سور کائنات نے مسجد میں سب کے دروازے بند کیے صرف علی کے دروازے کھلا رہا مسجد نبی تھی مدینے میں جو حضور سور کائنات نے تعمیر کی لوگوں نے اپنے اپنے دروازے مسجد میں کھول لیے گھر سے نکلے مسجد میں داخل ہو گئے چلے گئے حکم پروردگار آیا اللہ کا حکم آیا رسول کو کہ سب کے دروازے بند کر دو دروازے بند کر دیئے رسول نے ممبر پر آکے خدمہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جبریلِ حمین آئے تھے اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کا یہ آرڈر ہے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اپنے اپنے دروازوں کو بند کرو صرف ایک دروازہ کھولا رہے گا وہ دروازہ علی کا دروازہ ہے علی کا دروازہ کھولا رہے سارے دروازے بند کرو حکمِ رسول تھا حکمِ پروردگار تھا نہ چاہتے ہوئے بھی بہتے رہے مسلمانوں نے اپنے دروازوں کو بند کیا سنیا غزیزان اگرامی مگر یہ بات ان کو ناغوار تو گزری کہ علی کا دروازہ تو کھلا ہے ہمارا دروازہ بند ہے رسول نے ہمارا دروازہ بند کرا دیا علی کا دروازہ نہیں بند کرایا تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپس میں چمگوئیاں شروع ہوئیں آپس میں بیسے شروع ہو گئیں چپکے چپکے لوگ باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں رسول نے اپنے بھائی کے دروازہ کھلا رکھا اپنا دروازہ کھلا رکھا ہمارے دروازے بند کرا دیئے کہ ایک مرتبہ حضور صورہ ورے کائنات مسجد میں تشریف لائے ممبر پہ تشریف لے گئے فرمایا سنو نہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی دروازہ کھولا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی دروازے کو بند کیا ہے اللہ نے جس کا حکم دیا اس کے دروازے کو کھول دیا کھلا رکھا جس کو حکم دیا اس کا دروازہ بند کرا دیا اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے اللہ کی مرضی شامل ہے اللہ کی مرضی شامل ہے میری مرضی شامل نہیں ہے رسول نے ممبر پر خطبہ دیا میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے صحابہ ہیں ان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی ہے کہ کعبے میں جس کے لیے نیا دروازہ کھلے مسجد میں دروازہ بند ہو جائے سلامات بھیجے محمد علی محمد پر یہ پاک ہیں عزیران اگرامی ان کا جسم بھی پاک ہے ان کی روح بھی پاک ہے اور ان کا نفس بھی پاک ہے نفس بھی پاک ہے یہ اہلِ بیت ان کا نفس بھی پاک ہے نفس کے واسطے اتنی بڑی دلیل ہے عزیران اگرامی کہ جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا نفس کی طہارت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس لیے کس لیے کہ وہ علیہی کا نفس تھا کہ شبِ حجرت جس کا سعودہ ہوا شبِ حجرت اللہ نے نفسِ علی خریدا اللہ کبھی نجس مال نہیں خریدے گا اللہ کبھی غلط مال نہیں خریدے گا اللہ کبھی کھوٹا مال نہیں لے گا جو پاک ہو اصلی ہو وہی خریدا جائے گا یہ ہے منزل عزیزان اگرامی جاہلِ بائید ہیں خدا کی قسم جن کی طہارت کا اعلان ہے جو طاہر ہیں جو پاک ہیں جو معصوم ہیں جن کے پاس عصمت ہے طہارت بھی ہے عصمت بھی ہے معصوم بھی ہے اس میں ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان ہم سے بگڑتے ہیں ہم سے ناراض ہوتے ہیں ہمارے اوپر آستینیں الڑتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے جیسے کوئی بچا کوئی سوڈینٹ کوئی طالب علم سو فیصدی اپنے استاد کا متی ہوتا ہے وہی عالم ہمارا بھی ہے کہ دیکھئے ہم ہیں متی ہم ہیں فرما بردار جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا ہمارا کام ہے ہم نے اپنی طرح سے کچھ نہیں بنایا نہ ہم نے اہل بیت کی طہارت کا اپنی طرح سے اعلان کیا ہے نہ اہل بیت کو معصوم بنایا ہے نہ اہل بیت کو معصوم بنایا لیکن اعتراض ہمارے اوپر ہے کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ صاحب آپ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے اصحاب کو نہیں مانتے ازواج کو نہیں مانتے آپ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں ان کو داخل اہل بیت مانتے ہیں تو معصوم ہم نہیں بناتے معصوم کوئی مولانا نہیں بناتے انتہا یہ ہے کہ معصوم رسول بھی نہیں بناتا معصوم رسول بھی نہیں بناتا اور اسمت کیا ہے معصوم کون ہے معصوم کی دیفنیشن کیا ہے معصوم کی تاریخ کیا ہے معصوم کہتے کس کو ہیں اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے معصوم صبح دے شام تک ہم سنا کرتے ہیں معصوم ہیں معصوم ہیں معصوم ہیں اسمت ہے اسمت ہے اسمت ہے تو عصمت کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی ریفنیشن کیا ہے اس کی تعریف یہ دی گئی اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا کہ ولادت سے وقت پیدائش سے وقت موت تک سنیے گا عزیزہ نگرامی پیدائش سے وفات تک جان بوچھ کے آمادن سہون چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ سرصد نہ ہو وہ ہے معصوم پیدائش سے وقت وفات تک جان بوچھ کے غلطی سے دھوکے میں چھوٹا یا بڑا گناہ یہ سرصد نہ ہو کوئی خطا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو ان کا کہ سہاب یہ تو انجانے میں غلطی ہو گئی جیسے علماء اسلام نے بعض لوگوں کی غلطیوں کو خطا اشتہادی کا نام دیا کہ یہ غلطی تو ہے مگر اسے اشتہادی غلطی ہو گئی تھی جی غلطی تو مانی مگر اس کو اشتہاد کا غلاب پیناہ دیا کہ خطا اشتہادی ہے تو معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی اور خطا ہی نہ ہو سنیے گا دیدان اگرامی اب دیکھیں یہاں ایک مسئلہ بہت آسانی ذہل ہوا جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں مانتے بعضوں کو ہم کیوں نہیں مانتے ان کا کہ رسول کی بیبیوں کو آپ معصوم نہیں مانتے یہ معصومہ نہیں ہیں رسول کی بیبیاں معصومہ نہیں ہیں ہم نہیں مانتے رسول کی ساری بیبیوں سے ہمارا جھگڑا تھوڑی ہے نہ صحابہ سے ہمارا جھگڑا ہے کہ سن پر سن جتنے صحابی ہیں سب سے ہمارا جھگڑا جتنی بیبیاں ہیں سب سے ہمارا جھگڑا ہمارا سب سے جھگڑا نہیں ہے نہ ہماری صحابہ میں جھگڑا ہے نہ ازواج میں جھگڑا ہے ہم کون ہوتے ہیں جھگڑا کرنے والے ہمارے پاس تو میزار اہل بیت ہیں جو در اہل بیت پر آ کے جھگڑے انہیں ہم کلیجے سے لگا لیتے ہیں احترام کرتے ہیں جو عقل کے چلے جاتے ہیں قابل لانہ سبجھتے تو بڑا زور ہے اگر رسول کی بیبیوں ہی کی بات آ جائے تو جناب ختیجہ کیا زوجہ رسول نہیں ہیں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب تک جناب ختیجہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی رسول نے دوسرا آغ نہیں کیا جب تک ختیجہ زندہ رہی جناب ختیجہ جناب فاطمہ زہرہ کی والدہ ہیں جناب ختیجہ جن کو رسول بہت چاہتے تھے بہت احترام کرتے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ جناب ختیجہ دنیا سے صدہار گئی اور اس کے بعد بھی حضور سور کائنات جب کہیں سے کچھ آتا نہ توفہ تو اس میں جب حصہ بناتے تھے تو ختیجہ کا حصہ بھی نکالتے تھے یہ جناب ختیجہ کی منزل ہے بی بی جناب ام سلمہ بی بی جناب ام سلمہ کتنا بلند مرتبہ ان کا کتنی عظیم بی بی ہیں مگر چاہے جناب ختیجہ ہوں بی بی ام سلمہ ہوں یا اور کوئی بی بی ہوں جب ہم بناتے ہی نہیں ہیں کارخانہ ہی یہاں نہیں ہے تو زور کہے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے ساری کوشش اگر ہو تو اللہ میاں کی سرکار میں ہونا چاہیے پالنے والے تو نے ان کو جو معصوم بنایا ان کو کیوں نہیں بنا دیا ان کو کیوں نہیں بنایا لیکن عزیزان اگرامی بس بات کو جلدی جلدی ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے اوپر دور ہے کہ آپ ان کو معصوم نہیں مانتے ان بی بی کو معصوم نہیں مانتے بس فاطمہ کو معصوم مانا حسن حسین کو معصوم مانتے ہیں آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اب ہم کیا کریں کہ معصوم اللہ نے ان چودہ کو بنایا ہے یہ چودہ ہیں جو معصوم ہیں جن کے پاس عصمت ہے یا تو زد اور بحث چھوڑ دیجئے یا پھر معصوم کی دیفنیشن بدل دیجئے معصوم کی تعریف بدل دیجئے جو معصوم کی دیفنیشن ہے وہ ہٹائیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں معصوم کی دیفنیشن بتائی کہ پیدائج سے وقت وفات تک آمدن یا سہون چھوٹا یا بڑا گناہ سرسد نہ ہو جس سے وہ ہے معصوم اب ازواج رسول کے واسطے حدیث نہیں آپ کی خدمت میں اس کروں گا قرآن ہے قرآن جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے قرآن جہاں پر رسول کی بیبیوں کا ذکر ہے وہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے اے رسول کی بیبیوں اگر تم نیک عمل کروگی اگر تم نیک عمل کروگی تو تمہیں دوہرہ ثواب ملے گا توجہ چاہوں گا عزیزان اگر اگر تم نیک عمل کروگی تو تمہیں دوہرہ ثواب ملے گا اور اگر تم غلطی کروگی تو تمہیں دوہرہ عذاب ملے گا عزیزان اگر توجہ کیجئے گا اگر تم نیک عمل کروگی تو تمہیں دوہرہ ثواب ملے گا اگر تم غلطی کروگی تو تمہیں دوہرہ عذاب ملے گا عزیزوں یا حدیث نہیں ہے جو صحیح اور غلط کی بحث ہو یا قرآن کی آیت ہے یا معصوم کی ڈیفنیشن بدلیے یا قرآن سے آیت نکالیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی بیویاں سے غلطیاں ہوتی ہیں سلامات بھیج دے محمد آل محمد پر رسول کی بیویاں سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر تم غلطی کرو تو تمہیں دوہرہ عذاب ہے اگر تم غلطی کرو تو تمہیں دوہرہ عذاب ہے وہ غلطی کرنے والا معصوم ہوتا نہیں ہے سلامات بھیج دے محمد آل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم تو قرآن کی روح سے ہم قرآن کی روح سے ان کو معصوم مانتے ہیں اہلِ بایت کو اور ہم قرآن کی روح سے عزواجِ رسول کو معصوم نہیں مانتے ان کو کہ یہ معصومہ نہیں ہیں قرآن کی روح سے ان کو مانا اور قرآن کی روح سے ان کو نہیں مانا ان کو نہیں مانا ابھی میں نے آیت کے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کیوں نہیں مانا جن سے غلطی ہو رہی ہے جن سے خطا ہو رہی ہے جن سے گناہ ہو رہے ہیں قرآن وان کر رہا ہے قرآن تنبی کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کنڈیشنل جملہ لگا کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو اگر تم غلطی کرو اگر تم نیک عمل کرو تمہیں دوہرہ ثواب ہے تمہیں دوہرہ عذاب ہے اس واسطے ہم ازواج رسول کو معصومان نہیں مانتے اہلِ بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا اعلان قرآن میں بھی ہے اور ان کے واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ ما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے یہ قرآن اہلِ بیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ چاہتے نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے یعنی جو علی نے چاہا وہ اللہ نے چاہا جو فاطمہ نے چاہا وہ اللہ نے چاہا جو حسن نے چاہا وہ اللہ نے چاہا جو حسین نے چاہا وہ اللہ نے چاہا اب بتائیے کیا اللہ سے بھی آپ غلطی کا امکان رکھتے ہیں مَا دَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِشَى اللَّهِ آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں تو عزیزانِ گرامین یہ اہلِ بیعت میں خدا کی اقصر اور اہلِ بیعت میں اہلِ بیعت میں تیرہ مرد ہیں اور ایک بی بی ہیں ایک بی بی ہیں مگر خدا کی قسم جب تعریف کی بات آئی جب انٹروڈکشن کی بات آئی جب وہ منزل آئی کہ آپ پہچنوایا جائے تو اللہ نے کس کے ذریعے سے پہچنوایا ماملہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حدیثِ قصہ میں آپ پڑھتے ہیں یہ ماملہ بڑا پیچھیدہ ہے دیکھیں سن لینا پڑھ دینا بہت آسان ہے ماملہ ہو چکا اگر نہ ہوا ہو کوئی ماملہ اور اس کے بعد اس کے پہلے اس پر غور کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک ایسی جگہاں ایک ایسی جگہاں جہاں سردارِ انبیاء بھی موجود ہیں جن کے سر پر تاج ہے تاجِ رسالت ہے ایک ایسی جگہاں جہاں سردارِ اوسیاء بھی موجود ہیں جن کے سر پر تاجِ ولایت ہے ایک ایسی جگہاں جہاں جنت کے جوانوں کے سردار بھی موجود ہیں جن کے سب پر تاج امامت و ولایت ہے اور ایک بی بی بھی موجود ہیں جو معصومہ ہیں یہ نبی تو نہیں ہے فاطمہ زہرہ نبی تو نہیں ہے فاطمہ زہرہ امام تو نہیں ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے نبیوں میں سب سے بڑا موجود ہے اماموں میں سب سے بڑا موجود ہے اور جب تعریف کی بات آئی تو اللہ نے نہ سب سے بڑے نبی کے ذریعے تعریف کروایا نہ سب سے بڑے سب سے پہلے امام کے ذریعے تعریف کروایا پہلے امام کے ذریعے سے تعریف کس کے ذریعے سے ہوا فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے جب پوچھا جبرائیل نے پالنے والے زیرے کسا کون ہے تو اللہ نے جواب دیا ہم فاطمت وابوہا وبالوہا وبنوہا ایک نام ہے بقیہ رشتہ داریاں ہیں ایک نام ہے بقیہ رشتہ داریاں ہیں میری کنید خاص فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں نام ایک ہے بقیہ سب رشتہ داریاں ہیں اب دیکھئے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مسلحت ہے کہ اللہ نے کیوں جناب فاطمہ ہی کے ذریعے سے تعریف کروایا اس لیے کہ یہاں پر رسول نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا اللہمہ ہاؤلائے اہل بیت پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں حدیث کی ساتھ یاد کیجئے آپ یاد ہے آپ کو اچھی درہاں سے آپ جان میں جانتا ہوں آپ غور کیجئے ذہن لے کے جائیے اس طرف اللہمہ ہاؤلائے اہل بیتی پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں لیکن اب جو ہم نے تاریخ پر نظر دوڑائی تو ہمیں نظر آیا کہ رسول کی محفل میں سب اچھے اچھے نہیں تھے رسول کی محفل میں سب اچھے اچھے نہیں تھے اس کے لئے پھر قرآن بولتا ہے کہ کچھ اچھے لوگ تھے کچھ ایسے تھے کہ جو خراب تھے کچھ کے کردار کی قرآن تعریف کر رہا ہے کچھ کے کردار کی قرآن مضمت کر رہا ہے وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کروں لیکن آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں قرآن اڑھا کے دیکھ لیجئے کچھ کی صحابہ کی قرآن تعریف کر رہا ہے کچھ کی مضمت کر رہا ہے ایسے بھی ہیں جن کے قرآن تعریف کر رہا ہے آپس میں بہت رحم دل ہیں دشمنوں پر کافروں پر بہت شدید ہیں بہت سخت ہیں دشمنوں سے کافروں سے ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپس میں بہت گھلے ملے ہیں بہت رحم دل ہیں ایک دوسرے سے بہت دوستی بہت ہمدردی ہے لیکن وہیں قرآن کچھ کی مضمت کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو ایک لفظ کہتا ہے کہ رسول کے سامنے یہ لفظ نہ بولنا لفظ رائنہ کے لئے قرآن منع کر رہا ہے کہ لا رائنہ کا لفظ رسول کے سامنے نہ بولا جائے اس لئے کہ اس لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں اچھے سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے برے سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے رسول کے سامنے بلندو تیز آواز میں گفتگو نہ کرو اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو قرآن منع کر رہا ہے کون رسول کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرتا تھا رسول کی بز میں بیٹھنے والے گفتگو کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی اتنے بتتمیز تھے جن کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں تھا بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا ہے نا یہ ہے عزیزہ نگرامی یہ صحابہ اکرام اچھے بھی ہیں اور بڑے بھی قرآن کہہ رہا ہے اب عزیزہ نگرامی زبردستی تو ہمارے اوپر بیکار ہے ہمارے اوپر تو زبردستی بیکار ہے کہ صحابہ آپ کیوں نہیں مانتے آپ کیوں نہیں کہتے آپ کیوں نہیں ایسا کرتے اگر ایسا ہی کچھ لوگوں کی محبت آپ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو اللہ کی سرکار میں جاگے قرآن کو بدلوالا آئیے یہ منزل ہے عزیزہ نگرامی جہاں پر یہ اعلان ہے پالنے والے گوار ہے نا یہ میرے اہلِ بیٹ یہ میرے اہلِ بیٹ رسول سے رشتے اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں دو طرح کے قرآن کہہ رہا ہے علی کے لشکر میں دو طرح کے لوگ نظر آئے کچھ وہ تھے جو علی کو پہلا امام مانتے تھے کچھ ہو جائے جو علی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا جہاں پر کیوں چلا کی گنجائش نہیں ہے کیوں کیوں کیسے کی گنجائش نہیں ہے علی ہیں امام ہیں خجتِ خدا ہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جنونِ علی کے سامنے ہی تلواریں نکال لیں تاریخ میں پوچھئے تاریخ آپ کو بتا دے گی علی کی بز میں بھی دو طرح کے مسلمان نظر آئے رسول کی معفل میں بھی دو طرح کے مسلمان نظر آئے امامِ حسین کے معاملے میں بھی ہمیں کئی تہاں کے مسلمان نظر آئے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سیدنا حسین ہمارے بھی ہیں ہم بھی سیدنا حسین کو مانتے ہیں مگر عزیزانِ گرامی اس ہی لیے شاید اللہ نے تعریف فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے کروایا کہ دیکھو جو رشتہ فاطمہ زہرہ پر آکے تمام ہو وہ اہلِ بیعت میں شامل ہے سلامت کے ذریعے سے تعریف ہوا ہماری جانِ فیدہ اور ہماری جانِ نصار سیدہِ عالمیان پر عزیزوں آپ اسی کے غم میں موجود ہیں کال انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آگے بات ارز کروں گا آج بس یہیں کو پر بات تمام کہ جنابِ فاطمہ زہرہ صدیقہِ طاہرہ امت نے جن پر بہت ظلم ڈھائے امت نے جن کو بہت پریشان کیا وہ رسول کی اکلوتی بیٹی وہ رسول کی اکلوتی صاحبزادی جو رسول اللہ کو روتی تھی اپنے باپ کو روتی تھی اپنے باپ پر آنسو بہاتی تھی مگر ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ غور کیجئے اور اس کے بعد آگے بھی اس بات پر غور کیجئے گا آپ کہ جنابِ فاطمہ زہرہ کا رونا تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ فاطمہ روتی تھی دنوں رات روتی تھی اپنے گھر میں روتی تھی لوگوں نے علی سے آگے شکایت کی شکوا کیا کہ فاطمہ سے کہیے کہ اپنے باپ کو نہ رویا کریں ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے تو علی نے بیت الحزن کی تعمیر کی اس حجرے میں معصومہ چلی جاتی تھی اپنے باپ پر روتی تھی آسو بہاتی تھی فاطمہ کا رونا تاریخ ہم کو سناتی ہے علی کا رونا تاریخ نے ہم کو سنایا علی کا رونا تاریخ نے ہم کو سنایا کہ علی رسول پر روئے جب علی غسل و کفن دے رہے تھے اس وقت بھی علی روئے لیکن جب رسول کو قبر میں اتار رہے تھے تو باوازِ بلند علی نے گریہ کیا جیسے ہی جس میں متحر کو قبرِ مبارک میں اتارا علی نے باوازِ بلند گریہ کیا تاریخ نے علی کے گریے کی آواز بھی ریکارٹ کر کے ہم کو سنائی تاریخ نے فاطمہ زہرہ کے گریے کی آواز بھی ریکارٹ کر کے ہم کو سنائی مگر عزیزانِ گرامی کہاں چلی گئیں وہ ہے رسول کی چہیتی بیویاں تاریخ جن کا رونا ہمیں نہیں بتاتی غور کیجئے آپ رسول کی محبت تو بتاتی ہے کہ رسول اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے مگر آنسو تب ہی نکلتے ہیں روتا تب ہی ہے انسان گریہ تب ہی کرتا ہے جب دل میں محبت ہوتی ہے جس سے محبت نہیں ہے اس کو اوپر آنسو نہیں نکلتے میتیں صبح سے شام تک نکلتی رہتی ہیں سڑک پر نظر آتی ہیں آپ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے لیکن اپنا اگر کوئی مر جائے تو آنکھوں سے بے اختیار آسو نکلتے ہیں عزیزوں وہ تو ہماری یہ عالی ظرفی ہے ہم غلامان اہل بیت اختلافات نہیں چاہتے جو ہم خاموش رہتے ہیں ورنہ فاطمہ زہرہ کا رونا اگر تاریخ ریکارڈ کر سکتی ہے تو کیا کسی بی بی کا رونا ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی کسی صحابی کا رونا ریکارڈ ہو سکتا تھا اگر علی کا رونا ریکارڈ ہوا بس عزیزہ نگران فاطمہ روتی رہی امت کی ستائی ہوئی بی بی جب دنیا سے جانے لگیں تو ایک دن ابو الحسن سے فرمایا کہ ابو الحسن میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی میرے بابا نے بھی مجھے مرہ کیا تھا کہ فاطمہ علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا کرنا علی کے بس میں علی کے اختیار میں نہ ہو ابو الحسن میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی مگر میں ایک پہلی اور آخری فرمائش کرنے جا رہی ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس کا پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہے میں جانتی ہوں کہ آپ اسے پورا کر سکتے ہیں تو علی نے جواب دیا بنت رسول آپ فرمائیے وہ کون سی فرمائش ہے آپ فرمائیے میں ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گا کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے فرمایا ابو الحسن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس وہ کفن رکھا ہوا ہے جس کو آپ نے میرے بابا کو پنہا کے غسل دیا تھا جس کفن میں میرے بابا کو غسل دیا گیا تھا وہ آپ کے پاس ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ اس کی مجھے زیارت کرا دیجئے میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں فاطمہ کی یہ خواہش تھی کہ علی نے اس خواہش کو پورا کیا علی اس کو رد نہیں کر سکتے تھے علی حجرے میں آئے آکر رسول کا پیراہن نکالا اور نکال کے فاطمہ کی خدمت میں پیش کیا فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا کے پیراہن کو لیا اس کو سنگھا اپنی باب کی خوشبو کو محسوس کیا اپنی آنکھوں سے لگایا میں کہوں گا بی بی ذرا پیراہن کو غور سے دیکھ لیجئے پیراہن تیروں سے چھنی تو نہیں ہے اے بی بی پیراہن کو غور سے دیکھئے اس پر خون کے دھبے تو نہیں ہیں مگر ہائے وہ بیٹی کیا کرے جس کے بابا کو کفن نصیب نہ ہوا شام غریبہ میں بابا کے لاشے سے لپٹی بین کر رہی تھی ارے میرے بابا ارے میرے بابا آپ کے بات کانوں سے گوشوارے چھینے گئے رخصار پر تماجے مارے گئے ارے میرے بابا مجھے جھوڑ کے کہاں چلے گئے مجھے جھوڑ کے لاشے